محمد علی جا یہ بتائے گا کہ اس وقت مولانا کی رہائشگاہ پر کیا صورتحال ہے اب بھی پی ٹی آئی کے وفظ سے ملاقات جارہی ہے کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد یہ بھی توقع کی جارہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف بھی مولانا کی رہائشگاہ پر پہنچیں گے دیکھیں اس وقت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر پاکستان تحریک احساب کا وقت موجود ہے اور مولانا فضل الرحمن کی امامت میں انہوں نے نماز مغرب بھی ادا کی ہے جب یہاں سے عمر ایوب روانہ ہوئے ہیں تو ان سے ہم نے کچھ گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ابھی تک کوئی مساودہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اس کے حق میں ووٹ کاس کر سکتے ہیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ صبح جب وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارڑ اور وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نکوی اور نائب وزیر آزم اسحاق دار پہنچے ہیں تو مولانا فضل الرحمن کی جو درخواست تھی ان کی فرمائش تھی اس کی فرمائش پر ان کو جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کا مساودہ دکھایا گیا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اب جب پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے لیے پہنچا ہے تو مولانا فضل الرحمن اس مجوزہ آئینی ترمیم کا مصفدہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے سامدے رکھیں اور دونوں کو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھا کر کے اس آئینی ترمیم کو ملک کے وسیع تر مفاد میں دونوں جماعتوں کی حمایت کے ساتھ قبول کروانے کے لیے رضا مند کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کی کوشش ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیچ پہ لائے جائے اس حوالے سے رات کے جب مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر ملاقاتوں کو سلسلہ جاری تھا محسن نقری صاحب کی روانگی کے بعد ہماری سینیٹر کامران مرتزہ سے گفتگو ہوئی تھی جو جمعیت علمہ السلام کے لیکل میٹرز دیکھتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس وقت بھی محسن نقری صاحب اور بلاول پتو درداری صاحب کو یہ کہا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آپ لے کے آ رہے ہیں تو ہمارے سامدے رکھیں وہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھیں گے وہ پاکستان کی ایک جماعت ہے ان کے سامنے چیزیں ہونا ضروری ہیں اور ایک کنسینسز کے ساتھ ہمیں یہ ترمیم کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی چیز چھپی بھی نہ ہو اور ہم یہ چیز اگر ملک کے وسیطر مفاد میں کر رہے ہیں تو تمام تر پلٹیکل پارٹیز کا اس کے اوپر کنسینسز ہونا چاہیے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جو مولانا فضل امان کو چیزا چیزا نقاط بتائے گئے ہیں یا مسابدہ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس حوالے سے مولانا فضل امان پاکستان تحریک انصاف کا جو وقت ہے اس کو اعتماد ملیں اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل امان مل کر اس حوالے سے کے فیصلہ کریں اور جب وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف مولانا کی رہائش کا پر جائے تو اس فیصلے سے ان کو اگاہ کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے